آپ کا آزادی مارچ کا صرف ایک پریٹیکسٹ ہے کہ امریکہ سے آزادی چاہیے تو عجیب میٹا فیزیکل ڈیمانڈ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اسلامباد میں کٹھے ہونے سے امریکہ سے آزادی مل جائے گی ایک انگریزی میں ایک کونسپٹ ہے مڈانا ہور کانپلیکس جس طرح ہم نے قاضی فیض عیسیٰ کی بیوی کا بھی ذکر کیا وہ تو عورت نہیں ہیں جب پی ٹی آئے کے خلاف کچھ ہوتا ہے یومن رائٹس کو بھی ظلیل کیا جاتا ہے عورت مارچ کو بھی ظلیل کیا جاتا ہے جبکہ یاسمین راشد کے ساتھ ہوا آپ ہو گیا ہمار علی جان ہو گیا جبران ناصر ہو گیا میں ہو گیا کوئی بھی جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہو آپ کنڈیم کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے بر بریت ہے گلو بڑ پولٹیکس ہے کہ یار ایک عورت who's a cancer patient who's a survivor who's done so much کووڈ کے ٹائم میں انہوں نے ایک دو statement عورت دیتی تھی بڑا کام بہت کیا ہے ان کی گاڑی کو اس طرح ڈنڈے مارنا اس کو condemn کیسے کوئی نہیں کر سکتا لیکن عوروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان پہ سب جائز ہو جاتے کیونکہ مریم نواز آپ کے ذہن میں چور ہے تو وہ ہوتل کے کمرے میں اپنے husband کے ساتھ سو بھی رہی ہو تو ان کا دروازہ توڑ کے آپ آ سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں وہ اگر جیل میں ہو تو ان کو آپ گالیاں بھی دیں آپ جا کے یہ جلسوں میں comedy بھی کریں کہ جی نواز شریف کو تو میں heart کا patient ہے اس کو دوائی نہیں دوں گا وہ ٹھیک ہو جاتے وہ جائز ہو جاتے آپ کے اس پر تو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا بولا بھی نہیں جا سکتا ویمنز رائٹس بھی آ جاتے ہیں اور ہم فالتو میں اہمی زلیل ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ human rights activists ہم یہی ہیں کیونکہ ہم principally چیزوں کے against ہوتے ہیں politics تو یہ آپ لوگ کا کام ہے ایسی یہ ہے اور اس کے علاوہ جلسے میں مریم نواز کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بار بار میرا نام نہ لیا کرو تو یہ نہ ہو کہ صفدر غصہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح کی absurd statements بھی دینا بہت ایسی ہے آپ کے لئے پھر لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ بھی تو ایسی باتیں کرتی رہی ہیں ان کو یہ difference ہی نہیں پتا کہ کسی کو sexualize کرنا اور criticize کرنے میں کتنا بڑا middle ground ہے کتنا بڑا فرق ہے تو وہ اس statement کو کس سے equate کرتے ہیں کہ مریم نے کہہ دیا کسی اور نے کہہ دیا کہ یہ pinky پیرنی ہے یا وہ ہے ٹھیک ہے criticism بالکل غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا جس میں personal attacks intended ہوں اور below the belt ہو لیکن یہ کسی کو sexualize کرنے کی concept کو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس کا باپ جو ہے وہ شاید ایک دو سال اوپر نیچے ہو آپ سے بس اس عمر کے انسان ہیں اور آپ اس کو پہلے نہ نہیں کہا اپنے چلیں ٹھیک ہے اس پہ ہم نے میں نے تو کوئی بات نہیں پرسنلی کی اس پہ کیونکہ یہ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کی بھی ایسی زبان ہے وہ بھی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں پہلے بھی کر چکے ہیں مریم نواز صاحبہ کے خلاف جب بیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے اس ٹائم پہ اور نواز شریف صاحب بغیرہ کے ساتھ شیخ رشید تھے جو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر پیڈی ٹیکسی کہا تھا بے نظیر کو ٹھیک ہے وہ بھی ہمیں سب یاد ہے لیکن اب آخر کہن دیا ہے کہ ایک پیر میرا پشاور وچ ہے ایک پیر کراچی وچ ہے پھر پنجاب دیتے موجہ ہی موجہ مطلب اس طرح کی باتیں تو شیخ رشید کومنلی کرتے ہیں یہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں یہ کومنلی جوک سباوٹ ٹرگر وارننگ ریپنگ بلاول بھٹو مولیشنگ بلاول بھٹو ایک کومن پلیس پولیٹکس ہے یہ ہر جگہ چار دن پہلے پوری قوم نے دیکھا امران ریاض خان صاحب اور ان کے ساتھ سمی ابراہیم صاحب جو بول ٹی وی کے فرنٹ لائن جرنیل ہیں مجاہد ہیں جو اور وہ کٹھے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ مطی اللہ جان کا بچپن میں ریپ ہوا تھا اور ہس رہے ہیں اس کے اوپر بچپن میں اور کہہ رہے ہیں کہ تم بتاتے کیوں نہیں آپ کا بیرک کے اندر جب آپ فوج میں تھے تو اس time آپ کا ریپ کس نے کیا تھا بتائیں لوگوں کو اور ساتھ ہس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں خوبصورت بہت تھا اس time کے اوپر اس لیے یہ ہوا ہوگا تو ان لوگوں کو کوئی sense نہیں ہے کہ آج کل کی دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے نہ آپ کوئی racist بات کر سکتے ہیں نہ آپ اس طرح کی sexual taunts کر سکتے ہیں کسی کو ان لوگوں کو zero understanding ہے یہی امران ریاض خان ہے جس نے اپنے وی لاغ میں کہا تھا کہ نور مقدم کو کس نے کہا تھا کہ اکیلے جو ہے نا وہ اس لڑکے کے گھر جائے یہ بھی تو سوچنا چاہیئے ہمیں تو یہ لوگ ایک لڑکی کا سر کاٹ کے الادہ کر دیا ایک پاغل آدمی نے ٹھیک ہے جو ابھی تک ٹرائل پہ ہے اس کو جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے اپیس کر رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس سے تو غلطی ہوئی چلو ٹھیک ہے ہو جاتی ہے لیکن وہ لڑکی باہر کیوں نکلی تھی تو ان کے لیڈران بھی پھر اسی طرح کے ہوں گے وہ بھی جلسوں میں بیٹھ کے یہی باتیں کریں گے